اسلام علیکم میں ہوں سید ایتشا ملک سب سے پہلے تو میں آپ سب کا دل کی قیدائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہو کہ آپ میرے ویوز دیکھ رہے ہیں اور ان کو پسند کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ربضان کی بھی مبارک بات ہوں گا کہ ربضان اور مبارک برکتوں کا مہینہ شروع ہو چکا اور پورے آدمیں اسلام میں دھوم دام سے ربضان منایا جا رہا ہے میں یہ بھی کہوں گا کہ ربضان میں آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ اس مبارک میں ربضان میں آپ لوگ دعا کریں کہ کرونا جیسی وبا سے ہماری جان چھوٹے اور پوری دنیا میں کرونا نے جو تیل کا مجائوہ اسے ہماری جان چھوٹ جائے میں ایک مطلبہ پھر آپ سب کو مبارک بات ہوں گا ربضان کی کہ ربضان مبارک کا مہینہ شروع ہو گیا اور اس برکت مہینے میں ہم سب نے انشاءاللہ اچھا کام کرنا اور اچھے کام کی بنیار دکھنی ہے آج بات ہوگی کرکٹ کہ آج پاکستان اور سورٹ افریقہ کے درمیان موجودہ سریز کا تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ کھلا گیا جو بالکل صحیح طریقے سے پاکستان نے نو ویکٹور سے جیتیا اور سورٹ افریقہ کو سورٹ افریقہ میں شکست نہیں دی سورٹ افریقہ نے پہلے بیٹنگ کی دو سو تین رنز بنائے اور اس کے پاس کھلا رہے آوڑے مڈگرم اور ملان نے بہت امدہ اور دوسروں نے بہت اچھی بیٹنگ کی انہوں نے ان کی بیٹنگ کی بزارت چھوٹ افریقہ کی سکور میں اضافہ ہوا اور سورٹ افریقہ کی ٹیم دو سو تین رنز بیس عوض میں بندان میں کامیاب ہوئی اور پاکستان کو دو سو چار رنز کا ٹارگٹ ملا جو پاکستان نے اٹھارڈویں اوڑ کی آخری گین پر ٹارگٹ اچیوکا لیا کریٹیٹ کوٹ ٹو ریزوان اور کپتان بابر آزم کو کپتان بابر آزم نے اپنے کیلئے کی ویسین ان لنکس کے لیے سید انسٹ گینوں کا سامنا کیا ایک سو بائیس ٹرنز بنائے اور مین آف ڈی میش قرار پایا اس نے بہت دعا دار بیٹنگ کی ریزوان نے بھی بڑی امدہ بیٹنگ کی اچھی نسٹرچی بنائے تیارتر رنز بڑھائے اور نارڈوٹ را اور پاکستان کے وننگ سٹوک فقر روان نے لگایا اس نے چوکہ لگا کر پاکستان کو فتح سے ہم کنار کیا اور پاکستان یہ میچ بڑے مادر سے یعنی نو ویکچوں سے جیر گیا اور مین آف ڈی میچ قرار پائے بابر آزم جس نے بہت ہی امدہ بہت ہی دعا دار بہت ہی جاندار بیٹنگ کی انسٹ گینوں پر ایک سو بائیس ٹرن بنائے اسی وجہ سے اسے مین آف ڈی میچ قرار دیا گیا اب پاکستان کو اس سیریز میں دو ایک سے بڑھتی رہی آتی ہے اب سیریز کا آخری میچ ہوگا دیکھنے یہ ہے کہ وہ کون سی ٹیم یہ میچ جیتے ہیں میں پھر کہوں گا کہ سالسل فیکہ کی یہ بی ٹیم ہے پاکستان نے نو ویکچوں سے شکا تھی یہ بڑی اچھی بات ہے بی ٹیم کو بی ٹیم کی طرح ٹیت کرنا جائے اور آٹھ یا نو ویکچوں سے میچ جیتنا جائے جو پاکستان نے جیتا لیکن پاکستان کی جو بالنگ ہے اس کو بھی سوچنا جائے کہ سوٹ افریقہ نے دو سو تین رنس کیسے بنا دیئے مٹرگرام ملان دوسرنک دو آدار بیٹنگ کی ان کو بھی روک رہا ہوگا تاکہ آخری میچ وہ نہ جیت پائے اور سیریز دو دو سے برابر نہ ہو پائے تو آخری میچ کی اب تو کوات سب کی بڑھ گئی ہے کہ آخری میچ میں کیا ہوتا ہے میری بھی بڑھ گئی کہ آخری میچ میں کیا ہوتا ہے میں پھر کہوں گا کہ پاکستان کی ٹیم کا پل لڑا بھاڑیا اور پاکستان کی ٹیم سوٹ افریقہ کی بی ٹیم کے خلاف یہ میچ کھیلے اور ساؤڈ افریقہ کی بی ٹیم کو پاکستان کو چاہیے کہ شکستے فائد دے جسنا آج تیسرے کی ٹی ٹوئٹی میچ میں پاکستان نے نو وکٹوں سے میچ جیتیا باپر آرزم نے بہت امدہ بیٹنگ کی بہت دعواندار بیٹنگ کی بہت جاندار بیٹنگ کی ایک سو بائیس رنڈ بنائے صرف انسوٹ گنوں کا سونہ کیا اور مین آف دی میچ کرار پایا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ویک ٹیم کے خلاف یا کمجور ٹیم کے خلاف اتنے بڑے مارجر سے میچ جیتا رہے جسنا پاکستان نے اب جیتا ہے مجھے یاد آ رہے کہ آسٹیلیا کے ایڈم گل کرس اور بیٹیو ایڈر اوپن گیا کرتا ہے سے کسی زمان میں ان کا مقابلہ زنباویے سے ہوا تو ایک دو بار انہیں اتیار سے بیٹنگ گئے اور پنچ کو دیکھا کہ پنچ میں کتنی جان ہے اس کے بعد خدا کی بنا ان دونوں سے انہوں نے اتنی دعواندار بیٹنگ کی کہ زنباویے کی بالرس کی لائن اور لینس بلا کر آئے گی اور بہت تیزی کے ساتھ سکور میں اضافہ کیا میں نے ان سے آسٹیلیا میں پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا انہوں نے مجھے کہا کہ مسٹر حق ہم نے پہلے ایک دو ور میں پیچھ کا جائزہ لے کہ پیچھ کیسے کھلے اس کے بعد ہم نے سٹوک کھلے مجھے دکھی پونڈی کا ایک سٹیٹمنٹ یاد ہے اس کی یہ بات بلکل صحیح ہے کہ ویک ٹیم کو بڑے ماجر سے شکستے نہیں جائے تاکہ آپ کا بھی دنیا کو پتا جائے کہ آپ اگزیسٹ کرتے ہیں اور بڑی ٹیم آپ ہیں تو آج پاکستان نے سوٹ افریقہ کی بیٹ ٹیم کو شکستے دی اور نو ویکٹر سے شکستے گا سیریس دو میں دو ایک سے بڑھتری حاصل کر دی یعنی دو میچ پاکستان نے جیتے ایک میچ سوٹ افریقہ نے جیتا اور پاکستان نے ایک اور عزاز حاضر کیا کہ رن چیسٹ کرتے ہوئے پاکستان نے بہت بڑا سکورٹ حاضر کیا دو سو پانچ رنس بنائے اور اس کا ایک کھلاڑی آوٹ ہوا اور اٹھاروے اوور کی آخری گین پر یہ ٹارگٹ ارجیف کر لیا لیکن میرے لیے پریشانے کی بات یہ ہے کہ سوٹ افریقہ نے دو سو چین رنس کیسے بنا دے مرکرن میں بہت امدہ پیٹک کی ملان نے بہت امدہ پیٹک کی دوستوں نے بہت امدہ پیٹک کی ان کو رکنا ہوگا ان کا سکورٹ کم ہونا چاہے ان کو جلدی آوٹ کرنا چاہے تاکہ وہ دو سو سکم سکورٹ کریں اور وہ آل آوٹ ہو جائے یا ایک سو اسی کے قریب سکورٹ کریں چارٹ پانچ بھی اگر آوٹ ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں پاکستان کے جیتنے کے چانسل بہت زیادہ بڑھ جائیں گے لیکن پاکستان کی ٹیم بہت زیادہ ڈیوین کرتی ہے باپر آزم پہ اب ایک بات اچھی ہے جو خوششائند ہے کہ ریزوان نے بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کیا ہے ریزوان بھی امدہ پیٹنگ کر رہا ہے گو کے دوسرے میچ میں صفت پہ وہ پہلی گیٹ پر آوٹ ہو گیا تھا لیکن باقی میچ میں بہت امدہ پرفورمانس ہے اس کی پرفورمانس بابر آزم کی پرفورمانس لا جواب ہے اور فخر زمان آج کل فخر پاکستان بنے ہوئے اس نے دعا دار بیٹنگ کر رہا ہے اس کو اوپن نہیں آتا ورن ڈان کی پوزیشن پر فخر زمان کو بھیجا رہا ہے جس کو اس نے جسٹیفائی کیا ہے تو اب میں سمجھتا ہوں موجودہ سریس کا آخری میچ جو پرسوں کھلا جائے گا وہ بھی بڑا انٹریسنگ ہوگا بڑا دلچسپ ہوگا سعود افریقہ کی بیٹیم کوشش کرے گی کہ اس میچ میں کمک کریں اور سریس کو دو دو سے برابر کریں میں ورس اگر آپ سب کا تہہے دل سے شکر ازاد ہوں کہ آپ میری پیڈیوز کو دیکھتے ہیں اور پسند کریں میں آپ سے پھر کہوں گا کہ آپ اس کو لائک کریں اس کو پسند کریں اور اس کو سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی